تو بھائی چیز دیکھ لو بتانے کے ضرورت نہیں ہے چیز آج تو خود موہ سے بولے کیجئے ہاں موہ لگاوا ہے اس کا ایک غور سے دیکھ لیں تو یہ ہے شرٹس شرٹس وہ بھی ایک نمبر ایسی شرٹ کہ ہر کوئی پہننے کا دل چاہے گا اس کو کیونکہ اچھی بھلی شرٹ ہے پی لفٹ تو ہیں تو کیا ہوا لیکن خوبصورت پیاری پیاری کلر فل اور پرنٹیڈ ہیں یہ ٹھیک ہے یہ وہ ہے جو گرمیوں کی سوغات ہے گرمیوں کا تحفہ ہے گول گلا مردانہ ایک نمبر ٹی شرٹ ہے چھاٹی والا مال ہو کے پھر یہ پیکٹ بن جاتے ہیں اس کا ترکے کار یہ ہے لیکن چونکہ ڈالر اور مہنگا یہ اتنی آسمانوں پر پہنچ چکی ہے اور یہ ہے بھی چھاٹی والا مال تو اسی منازبت سے اس کے تھوڑے سے ریٹ بھی ایسے ہی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں ملاحظہ کر ل ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بیسیکل ہوتا ہے بہار کا مال ہے بڑی بڑی شرٹس آتی ہیں امریکن ان کو ری میک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ری میک سے مراد ان کا جو سائز ہے وہ میڈیم لارڈ ایکس ایکسل کے حساب سے کی جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے آلٹریشن ہوتی ہے کپڑا سپڑا پرنٹ تو وہ ہی بہار کا ہی ہوتا ہے تو یہ سائز پاکستانی اس کو بنا دی جاتا ہے تو یہ اس کا حساب کتاب ہے قصہ مختصر پھر اس کو اس تری وغیرہ کر کے اور اور یہ کر کے بندل بنا دی جاتے ہیں یہ ہے اس کی حقیقت جو بہت کم لوگ بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں ایک بندل میں تقریباً اسی پیس اور سو پیس ہوتے ہیں اس طریقے سے اسی اسی پیس کے پیکٹ ہوتے ہیں اور کم سے کم اسی اے سو پیس کا ملپ جو آرڈر ہے وہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے اس کے جو ریٹ ہیں وہ تقریباً ایک سو چالیس ریٹ سو پر پیس کے حساب سے جو کہ ٹائٹر ڈسکیشن میں بھی لکھ دیا گیا ہے سکہ راجل وقت یعنی کہ ابھی کر ریٹ ہے یہ ٹھیک ہے بعد میں جو بات کرے گا تو وہ بات کے حساب سے بات ہوگی یہ چیک کر لیں کالٹی پرنٹ وغیرہ معاملات کس طریقے سے ہیں یہ اس کا ریٹ ہے اسی طریقے سے اسی طرح کی شرط اگر آپ کو سستے ریٹ میں چاہیئے تو تھوڑا سا آپ کو ہر گزارہ کرنا ہوگا وہ بھی ایکالٹی مان جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہے اسپورٹس میں چاہیئے تو اسپورٹس بھی ہمارے پاس دستیاب ہے ہمارے پاس اوفیشٹ بھی دستیاب ہیں ٹھیک ہے اور پینٹس وغیرہ کا وسیع کولیکشن مجود ہے نمبر سکین پر آ رہے ہیں وٹس اپ پر آپ نے آرڈر کرنا ہے رابطہ کرنا ہے جتنا مال چاہیے مل جائے